موسیقی ایک آدمی تیز گتی سے چلا جا رہا تھا راستے میں اسے ٹوکتے ہوئے کسی یوک نے پوچھا کہاں جا رہے ہو اس نے جواب دیا پتہ نہیں کہاں جا رہے ہو اس نے جواب دیا پتہ نہیں سامنے والے کو بڑا عشر ہوا پوچھا آ کہاں سے رہو پتہ نہیں اس کا دماغ چکر آیا کہاں جا رہے ہو پتہ نہیں کہاں سے آ رہے ہو پتہ نہیں کیوں جا رہے ہو پتہ نہیں اب تو ایک دم حیران رہ گیا اس نے پوچھا بھئیہ کہاں جا رہے ہو پتہ نہیں کہاں سے آ رہے ہو پتہ نہیں کیوں جا رہے ہو پتہ نہیں تو بھئیہ میرے یہ تو بتا کہ تو ہے کون جانتے ہیں اس نے کیا جواب دیا اس نے کہا یہ بھی پتہ نہیں ایسے آدمی کو ہم کیا کہیں گے کیا کہیں گے پاگل کے علاوہ اور کیا کہیں گے لیکن تھوڑا دیکھنا ہے وہ پاگل کہاں ہے کہیں وہ پاگل ہمارے بھیتر تو نہیں بیٹھے سچ ارث میں اگر پوچھا جائے تو جسے اپنے آنے کا پتہ نہ ہو جانے کا پتہ نہ ہو ہونے کا پتہ نہ ہو رہنے کا پتہ نہ ہو جسے اپنے جیون کے کوئی صدود نہ ہو جس کے جیون کے اپنی کوئی پہچان نہ ہو پرچے نہ ہو وہ بیکتی پاگل نہیں تو کیا ہے اور سنسار کے بہترے پرانی اسی پاگلپن میں جی رہے ہیں جب تک ہمارا یہ پاگلپن نہیں مٹتا ہم اپنے جیون کے مرم کا انبھو نہیں کر سکتے جیون میں شکھ سانتی کی انبھوٹی نہیں کر سکتے سنت کہتے ہیں اپنے جیون کا پرم رس پرابت کرنا چاہتے ہو جیون کو اس تھائی روپ سے سکھی اور سمپن نہ بنانا چاہتے ہو تو سب سے پہلے تمہیں جاننے کی ضرورت ہے کہ تم کون ہو تم کون ہو اسے جاننے کی کوشش کرو اپنے آپ کو پہچانو اپنے آپ کو جانو جب تم اپنے آپ کو جانو گے اپنے آپ کو پہچانو گے تب ہی تمہارے جیون کے کلیان کا مار گئے پرارم بھو گا درشل درشن کی شروعات ہی اس جگیاسہ سے ہوئی ہے کہ میں کون ہوں جسے اپنا پتہ نہیں وہ کچھ نہیں پا سکتا لیکن آج منوشی کی سب سے بڑی درولتہ ہے اسے ساری دنیا کا پتہ ہے لیکن خود کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے ہم جانے میں کون ہوں کل اسی سندر میں بات آپ سب کے بیچ میں نے کی تھی آج اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک نئی سنکھلا کی شروعات کرنے جا رہا ہوں جہنے تتو گیانے میں ایک وشیش شبد آتا ہے تتو اور یہ کہا جاتا ہے کہ جس کے حدے میں تتو کا شردھان ہے تتو کا گیان ہے اس نے سب کچھ پا لیا اور جسے تتو کا گیانے نہیں اسے کچھ بھی نہیں تتو کا مطلب ہوتا ہے شار نچوڑ ہم پورے کے پورے وانگ میں کے سائر کو جانے وہ ہے تتو اسے جانے اس کا شردھان کرے تمہیں کتنا گیان ہے یہ ارثپور نہیں تمہارے کیسے شردھا یہ ارثپور نہیں تتو پر تمہارا شردھان ہے تتو پر تمہارا گیان ہے تو تمہارا نشچہ تہ کلیان ہے اور وہ ہے سات تتو جیو عجیو آسر وند سموہ نیجر اور موکش ان کی چرچہ ہمارے ہاں بہت زیادہ ہوتی ہے بسطہ ان کے مادہم سے ہم سنسار اور سنسار کے کارنوں تتا مکتی اور مکتی کے سادھنوں کو بہت اچھے طریقے سے پہچان سکتے ہیں یدی ہم نے ان پر شردھان کیا ان کو جان لیا تو سب کچھ جان لیا اوپری طور پر جب ہم بات کرتے ہیں تو ان سات تتو کی تو سب بیاکھیا کر دیں گے جس میں چیتنا ہے وہ عجیو جو چیتنا سن ہے وہ عجیو اور کرموں کے آگمن کے دوار کو آپ آشرا بولتے ہیں کرموں کے آتما کے ساتھ ایکاکار ہو جانا بند کہلاتا ہے کرموں کو روک دینا سنور ہے پرانے کرموں کو جھڑانا آنسک روپ سے جھڑانا نیرزرا ہے اور پرانے کرموں کو پوری طرح نشٹ کر دینا موکش ہے یہ پریبھاس آئیں آپ سب کی رٹیوی ہے لوگ اس کے وشے میں کافی ویاپک اور وستج چرچہ کر لیتے ہیں لیکن یہ تو بہت ستہی چیز ہے ہم کیول شبدوں میں ان کا بخان کریں اور اس پر شردان ہو گیا تو یہ مت سمجھنا کہ اس سے ہمارا کلیان ہو گیا یہ تو کیول شابدک چیز ہے اندر کی انبھوتی ہونی چاہیے سب سے پہلے بات ہے جیوے کی ہم آپ سب جیوے ہیں پر پتا ہے کہ میرا شروع کیا ہے میرا شروع کیا ہے میں جیو تو ہوں اپنے آپ کو کس روپ مانتے ہوں کل میں نے چرچہ کی تھی نام اور روپ میں پریائیو میں ہم نے اپنے آپ کو مانا ہے یہ ہمارے ساتھ انیک پرکار کا بھرم ہے جو عوستو میں عوستو کا بھرم نسور میں ساسوت کا بھرم سوپن میں ست کا بھرم پر میں اپنتو کا بھرم یہ جب تک میرے من میں شمایا ہے تب تک میں نے اپنا واسطوک پرچے نہیں پایا ہے جب یہ بھرم ٹوٹتا ہے یہ اتھارت کا گیان ہوتا ہے ہمیں اپنی پہچان ہوتی ہے ہمارا ہم سے خود کا پرچے ہوتا ہے پریگیان ہوتا ہے تب کہیں جا کر ہمارے جیون کے کلیان کا مارگ پرسست ہوتا ہے ہم جیو ہیں تو کیا ہے آج کی چار باتیں آپ سب سے کروں گا جانو جاگو جیتو جیو چار کریہ ہیں بس اسی میں ہمارے جیون کی ساری پکریہ ہیں سب سے پہلی بات جاننے کی ہے جانو آپ جانتے ہو بہت کچھ جانتے ہو یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب جاننے والے ہیں اور تھوڑا بہت نہیں بہت جانتے ہیں جان تو تمہارے پاس بہت ہے لیکن سوال جان کا نہیں سوال سوہم کے جان کا ہے تم دنیا کے بارے میں جانتے ہو خود کے بارے میں کیا جانتے ہو خود کو کی سروب جانتے ہو خود کو کیا پہچانتے ہو اپنے آپ کو جانو کہ تم کون ہو جانو یہ سوال اپنے بھی تر خوجو اپنے آپ کو سمگرتہ سے جانو منش کی بلی بڑم نہ ہے کتب منار کی کتنی شنیاں یہ تو اس کو پتا ہے پر اپنی گھر کی کتنی شنیاں ایسا اس کا پتا نہیں جمانے کا نمبر یاد رہتا ہے پر خود کا نمبر یاد نہیں رہتا یہ کتنی بڑی کمجوری ہے سنت کہتے ہیں خود کو جانو میں کون ہوں یہ اہم سوال ہے میں نے کہہ دیا تم جیو ہو تم چیتن ہو تم آتما ہو یہ ہم نے شبدوں میں سن بھی لیا اور اپنی طور پر شویکار بھی لیا لیکن کیا کبھی اس بھوم کا میں ایسے احساس احساس اور انبھاؤ کی استحتی بنی کی واقعے میں میں دے نہیں چیتن ہوں میں شریر نہیں آتما ہوں کبھی ایسی استحتی آئی میں کون ہوں یہ پرشن اپنے من سے اٹھانا اور من میں ہی اس کا سمادھان خوزنا کہ آخر میں کون ہوں وہ ہمارے انتلنگ میں جگنا چاہیے یہ باہر جو کچھ بھی دکھ رہا ہے وہ میں نہیں ہوں ہم نے ایک بار گردیو سے پوچھا گردیو سامائک میں کیا چنتن کریں آتما کا چنتن کرو آتما کا چنتن کرو تو سب بولتے ہیں گردیو نے بہت صدیوے شبدوں میں کہا دو چھوٹے چھوٹے واقع بولے اور انہیں کہا بس اس کا دھیان رکھو جو دکھ رہا ہے وہ میں نہیں جو دیکھ رہا وہ میں ہوں کیا ہے جو دکھ رہا ہے وہ میں نہیں جو دیکھ رہا ہے وہ میں ہوں سارے ساستوں کا نشو سمیش سار کا سار ہے یہ اب چلو کیا کیا دکھتا ہے تمہیں دیکھو اپنی درشتی دوڑا سارے سنسار میں کیا دکھ رہا ہے یہ گھر یہ پریواہ یہ مکان یہ گاڑی یہ گھوڑا یہ سمپتی یہ فیکٹری یہ دکان یہ میں نہیں میں تو نہیں ہوں یہ میرا نہیں یہ میرا بھی نہیں یہ پریواہ یہ بھی میں نہیں یہ پرجان یہ بھی میں نہیں یہ پتنی یہ میں نہیں یہ پوت یہ میں نہیں یہ پرجان یہ ماں یہ پتہ یہ بھائی یہ بندو یہ سب میں نہیں یہ شریح دیکھتو رہا ہے لگتو رہا ہے یہ ہی میں ہوں کیا لگ رہا ہے یہ سریر یہی میں ہوں ہے نا آرے بھائی جو دکھ رہا ہے وہ میں نہیں ہوں کیوں یہ سریر میں کیسے ہوں گا اس سریر کا تو جنم ہوا ہے اور ایک دن اس کا مرن ہوگا یہ جنم اور مرن سے گشت ہے ماں کے پیٹ سے اس کے نرمان کی پرکریا پرانب ہوئی اور چتا کی آگ میں اس کی انتیم پرنتی یہ تو میں نہیں ہوں یہ میرے ساتھ جلا جرور ہے پر یہ میں نہیں ہوں یہ کیا ہے یہ جڑ ہے میں کون ہوں میں چیتن ہوں یہ دکھنے والا ہے اور میں دیکھنے والا ہوں میرے ساتھ اس کا سمندھ بنا جرور ہے پر یہ تو میں نہیں ہوں کیوں میں آجنما ہوں میں امر ہوں میں آجار امر اوی ناشی ہوں یہ ناشوان ہے اس کا جنم ہے اس کی مردتو ہے یہ ونشت ہونے والا ہے یہ نشور ہے یہ چھنبانگور ہے یہ میں نہیں ہوں آتا ہے اندر سے اتر اندر سے بھاوانا چاہیے اپنے شریر کی پرنتی پر بار بار بیچار کرو گے تو تمہیں لگے گا کہ واقعی میں یہ تو اوپر کا چولہ ہے جو روز بنتا ہے بدلتا ہے بینشت ہوتا ہے میں وہ ہوں جو شاشوت ہوں میں وہ ہوں جو استھائی ہوں یہ دے میں نہیں ہوں یہ اندر سے اتر آنا چاہیے چلو دے تو میں نہیں ہوں یہ بات من میں بیٹھ گئی لیکن میرے من میں جو پل پل بیچار آ رہے ہیں بھاو آ رہے ہیں وہ میں ہوں یہ بچار یہ بھاو یہ بھی میں نہیں یہ میرے نہیں یہ میرا صلوپ نہیں میرے من میں جو بچار آ رہے ہیں میرے من میں جو بھاو آ رہے ہیں یہ من کی پرنتی ہے میری نہیں من میں یہ جو بچار وکاری آ رہے ہیں بھاو یہ بھاو من میں اتپن ہو رہے ہیں لیکن نمیت بن رہا ہے کرم کرم کے نمت سے اتپن ہو رہے ہیں اس لئے کرم کی سنتان ہے اور جو کرم کی سنتان ہے وہ میری کیسے ہو سکتی جو جس کی سنتان ہے وہ اس کی ہوگی یہ میری نہیں ہے کیونکہ میرے بچار پل پل بدلتے ہیں میرے بھاو پل پل بدلتے ہیں کبھی اچھے ہوتے کبھی برے ہوتے کبھی صوب ہوتے کبھی عشب ہوتے یہ سب جو پرنم مان ہے وہ میں نہیں ہوں پراسریت ہے میں وہ ہوں جو واقعی میں میں ہوں جس میں کسی پر کا کوئی سمبند نہیں جس کا پر سے کوئی سمپرک نہیں جس کا پر سے کوئی ریناتہ نہیں جو پوری طرح سواسریت ہے شاہ بھاوک ہے شد ہے وہ میں ہوں جو جاننے والا ہے جو دیکھنے والا ہے وہ میں ہوں جو دیکھ رہا ہے وہ میں ہوں جو دکھ رہا ہے وہ میں نہیں ہوں یہ بات ہردائے میں استعاپت ہونی چاہیے اگر یہ بات بیٹھ گئی تو سمجھنا تمہارا پکا شردان ہو گیا ابھی تو ہم نے دکھنے والے کو ہی میں مانا یہ میرا گیان نہیں اگگیان ہے کیونکہ میں نے نکٹ سے اسے پہچانا نہیں دور سے اگر دیکھے تو کسی کھیت میں پڑے تھوٹ یا بیجو کا کوئی دیکھو گے تو لگے گا کوئی منوش ہے جب پاس میں جاتے ہیں تو لگتا حقیقت کو کچھ اور ہے ہے نا پاس میں جاتے ہی حقیقت کچھ اور دیکھتی ہے بس یہی جیون کا سطح ہے جب جب تم اپنے نکٹ آنے کی کوشش کرو گے تمہیں اپنی پہچان ہوگی اور جب تک تمہاری بہر برتی ہوگی تم اپنے آپ سے دور ہو جاؤگے پر وسطوں میں اپلت اور ممت کے بیاموں میں پھسا منوش اپنے سے دور ہٹ کر انہیں میں اپنے آپ کو الجھا لیتا ہے انہیں میں آتم بدھی رکھنے کے قارن دکھی ہوتا ہے جب تک یہ بھرم نہیں ٹوٹتا یہ اتھارت کا گیان نہیں ہوتا نجھ کی پہچان نہیں ہوتی جیون کا کلیان نہیں ہوتا بھرم ٹوٹنا چاہیے یہ ایک گرنٹ ہی ہے ایک منتہ ہے جو انادی سے جل جمائے ہوئے ہے اسے توڑنا ہوگا یہ اتھارت کا پرچے پانا ہوگا ہماری دشاہ کیسی ہو گئی ایک بار ایسا ہوا ایک سیب کا بچہ جنمہ اور اس کی ماں مر گئی سیاروں نے اس کا لالن پالن کیا سیاروں نے لالن پالن کیا اور سیاروں کے مد رہتے ہوئے سیر اپنے آپ کو سیار ماننے لگا اس کا سارنگ وقاس تو ہو گیا لیکن مانسک وقاس نہیں ہو سکا وہ اپنے آپ کو سیار ماننا شروع کر دیا سیاروں کی طرح ہوا ہوا بولنے لگا اور سیاروں کی طرح سلا گلا مانس کھانے لگا ایک روز ایک سیر کی دشتی اس پر پڑی جیسی سیر کی دشتی سب پر پڑی سیار دم دعا کر بھاگنے لگے تو وہ بھی بھاگنے لگا سیر کو بڑا عشر ہوا کہ میری جیسا قدہ ورسی اسی تو میری سامنے آ کر مجھے چنوتی دینی چاہیے یہ سیاروں جیسا آچرن کر رہا ہے یہ کیا بات ہے اسے ٹوٹنا چاہیے اسے ٹوٹنا چاہیے اور وہ شامنے آ کر اسے رکا بھالے بھاگ کہا رہے ہو تم تو سیر ہے دات کھسی آتے ہوئے کہا رہے آپ کہاں مجاک کر رہے ہو میں کہاں سیر میں تو سیار ہو یہ مجاک نہیں ست کا ادھگھٹن ہے میں تجھ سے مجاک نہیں کر رہا ہوں اور ایسے ہی سیر مجاک نہیں کرتا تو سیر ہے سیر ایک دم ہل گیا میں کہاں کا سیر کیسا سیر میں کہہ رہا ہوں تو سیر ہے چل میں تجھے واسطہ وقتہ کا بوت کر رہتا ہوں پاس میں ندی بہتی تھی سیر اسے ندی کے ٹرک پر لے گیا ندی کے ٹرک پر لے گیا دونوں کا پرتبیمب ایک ساتھ ندی میں پڑا سیر نے کہا دیکھ مجھ میں اور تجھ میں کیا انتر ہے ہے کوئی انتر تیرے اور میرے شروع میں سیار پالت سیر اچم بھت سا رہ گیا یہ کیا تب تک سیر نے جور کی دہا لگائی تو سیار پالت سیر کا بھی سیر جاگ گیا اور اس نے بھی دہا لگائی سارے گی دل بھاگ گئے اسے ست کا جیان ہو گیا کہ میں سیر ہوں بس بند ہو تم کب جاگو گے سیر ہو پر سیار کیوں بنے ہو کہلاتے ہو سیار ہوں سیار کیوں اپنی اس ہوسیاری کو چھوڑو اپنے آپ کو جانو کہ آخر میں ہوں کال جو دیکھ رہا ہے وہ میں نہیں جو دیکھ رہا ہے وہ میں ہوں بس یہ ایک سبتر واقعات کا حل پل اس کا بیچار کرو جو دیکھ رہا ہے وہ میں نہیں جو دیکھ رہا ہے وہ میں ہوں آچائر گردیو نے مکماتی میں اسی بات کو بستالت کرتے ہوئے سار تھک پنگتیاں لکھی باہر یہ جو کچھ بھی دیکھ رہا ہے وہ میں نہیں وہ میرا بھی نہیں باہر یہ جو کچھ بھی دیکھ رہا ہے وہ میں نہیں وہ میرا بھی نہیں مجھ میں دیکھنے کی سکتی ہے باہر یا جو کچھ بھی دکھ رہا ہے وہ میں نہیں وہ میرا بھی نہیں مجھ میں دیکھنے کی سکتی ہے سبھی کا میں درشتہ ہوں اسی کا میں سرشتہ ہوں باہر یا جو کچھ بھی دکھ رہا ہے وہ میں نہیں اور وہ میرا بھی نہیں بس اس سچائی کا عبود ہو گیا سمجھنا جیون کا قلیان ہو گیا یہ سچائی ہمارے بھی تر گھٹت ہونی چاہیے میں کون ہو یہ جانو جان گئے مارا جبھی تو جان گئے دوسری بات جاننے کے بعد کیا کرو جاگو جاگو کا مطلب جاگو کا مطلب مارا ہم تو جاگی رہے ہیں جاگو نکلا جاگو ادھیات مساستروں میں چیتنا کے تین عوستہیں بتائی ہیں ایک شپت عوستہ دوسری شپنا عوستہ تیسری جاگرت عوستہ کون سی عوستہ پرشپت عوستہ شپنا عوستہ اور جاگرت عوستہ تینوں عوستہوں کی چرچہ میں کرتا ہوں پھر اپنے ساتھ اسے جوڑ کر دیکھنا کہ میری کون سی عوستہ ہے مجھے چاہیے جاگرتی میں جاگرت ہوں شپت ہوں یا شپن میں جی رہا ہوں سب سے پہلے شپت عوستہ تھوڑا بیچار کریں جب ہم گاڑ ندرہ میں ہوتے ہیں ہمیں کوئی سدھبود ہوتا ہے کوئی اتا پتہ ہوتا ہے گاڑ نیند میں سوئے ہوئے بیکتی کوئی اٹھا کے ادھر سے ادھر بھی کر دے تو کوئی اتا پتہ ہے جس منوش کو اپنے پرائے کا کوئی گھان نہیں جس منوش کو اپنے ہتاہیت کا کوئی بھان نہیں جس بیکتی کو اپنے کلیان اکلیان کا کوئی دھیان نہیں وہ پرگار شپتی میں جی رہا ہے وہ شپت عوستہ ہے سنسار کی ادھک تر پرانی ایسی بھو مقام جینے والے ہیں جنہ آتما آنا آتما سے کوئی ل bene دینا نہیں ہیں جنہ کلیان کلیان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جنہیں سکھ دکھ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ جیے جا رہے ہیں بس جی رہے ہیں پرانی کے کئی اس طرح ہیں ہم بھی پرانی ہیں پسو پکشی بھی پرانی ہیں کیلے مکوڑے بھی پرانی ہیں پیل پودھے بھی پرانی ہیں پیل پودھے جیسے پرانیوں میں پرانی پلا دیکھتا نہیں وہ جڑوت ہے وہ چیتن ہو کر کے بھی ہمیں جڑوت دیکھتے ہیں کیلے مکوڑے میں پیر پودے کی اپنے اکشا چیتن تا دکھتی ہے لیکن ان میں ہمیں ایک دم مرچا گرس دسا دکھتی ہے اور پسو پکشی میں اجیانتا دکھتی ہے انہیں کچھ گیان نہیں یہ سب سبت آتما ہے پر منشے میں ابھی بہت سے ایسے منشے ہوتے ہیں بلکہ جادہ تر ایسے جو ایسی ہی پلگار پرشپتی میں جیتے ہیں جنہیں اپنے جینے کا گیان نہیں جنہیں اپنے ہونے کا گیان نہیں جنہیں اپنے شروب کا بھان نہیں جنہیں اپنی آتما کی پہچان نہیں وہ شب پرشپت عوستہ میں جینے والے لوگ ہیں تم تو نہیں ہو جاگ رہے ہو ایک بار ایسا ہوا ایک پنڈی جی پروچن کر رہے تھے اور جو مکھ ججمان تھے سب سے آگے کی پنگتی میں بیٹھ کر پروچن سنتے تھے لیکن جیسا کی جیدہ تر ہوتا ہے ساس صبح میں لوگ سوتے زیادہ سنتے کم ہے تو پنڈی جی اپنا عبدیش دے رہے تھے اور بھائی شاپ سو رہے تھے آپ سیڈ جی ہیں مکھ ججمان ہیں پنڈی جی نے کہا سیدھے سیدھے ٹوکے تو ٹھیک نہیں تو وہ بیچ بیچ میں ان کو چیتن کرنے کے لئے کیوں سیڈ جی سن رہے ہو ہم پھر تھوڑی دیر بعد وہ ہی چالو پھر انہوں نے پوچھا کیوں سیڈ جی سن رہے ہو ایک دم جاگے ہم پھر تھوڑی دیر بعد وہ ہی کرم چالو اب سامنے بیٹھے اب کی بار پنڈی جی نے پوچھا کیوں سیڈ جی سو رہے ہو انہوں نے کہا ہوں سمجھ میں آگئی بات یہ شبت عوستہ ہے جو چیتنہ کی سب شے نمیرتم عوستہ ہے پرگاہ جد رہا ہے ایسے لوگوں کا سنسار بہت درگ ہے لمبا ہے بہت دیرین ہے تو شبت عوستہ سے اوپر اٹھے پہلی بات جاگرد عوستہ تو پربود عوستہ ہے جس میں ہم چیتنہ ہو کر اپنا سارا کام کرتے ہیں آپ لوگ شبت تو نہیں ہوں پر جاگرد بھی نہیں ہوں کیا ہو بیچ کے ہو شبت نوستہ شبت نوستہ کا مطلب کیا ہوتا پرگاہ ندرہ میں کچھ پتا نہیں ہوتا جاگرد میں سب کچھ پتا ہوتا ہے اور جب سپن میں ہوتے تو بھی پتا ہوتا ہے لیکن سپن کس کو بولتے ہیں سپن مطلب ایک ایسی دنیا میں جینا جو یتھارت نہیں ہے ایک ایسی دنیا میں جینا جو یتھارت نہیں ہے جو سچ نہیں ہے جس کا کوئی اختطو نہیں ہے جس کا کوئی وجود نہیں ہے جو کیول کلپنا ہے اس کا نام شپن ہے ہے نا تھوڑا دیکھو آپ لوگ جب شپن میں رہتے ہو تو الگ دنیا میں آ جاتے ہو کی نہیں پر شپن لوگ کی جس دنیا میں تم رہتے ہو اس کا کہیں وجود ہے اس کا کہیں استطح ہے لیکن جتنی دیر تم شپن میں رہتے ہو اتنی دیر تمہیں وہی شکت دیکھتا ہے ہے نا نیند کھلنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے ارے جس کے پیچھے میں الگا وہ تو اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا اس میں تو کوئی دم ہی نہیں اس کا تو کوئی استطح ہی نہیں پر کاف جب نیند کھلتی ہے تب آج تم سب جتنے لوگ جی رہے ہو شپن آوستہ میں جی رہے ہو تم سب نے اپنی اپنی ایک رنگین دنیا بنا رکھی ہے تم سب نے اپنی اپنی کلپنا سے اپنا سنسار سجا رکھا ہے آت میں بمقد ہو کر کے تم سب جی رہے ہو تمہاری اپنی کلپنا ہے تمہاری اپنی کاملہ ہے تمہاری اپنی بھاولہ ہے اور تمہارا اپنا چنتن ہے تم سارے سنسار کو اپنے حساب سے دیکھنا چاہتے ہو پر چلانا چاہتے ہو پر سنت کہتے ہیں سوچ لو خیالوں کی دنیا میں پر مان کر چلنا خیال اور خواب کیول خواب ہوتے ہیں یتھار تو نہیں تم نے جو بھی سوچا ہے جو بھی وچارہ ہے تمہارے اندر جو بھی بھاولہ ہے یا تمہاری جو بھی بدھی کام کر رہی ہے یتھار سے پڑاں مکھ ہو کر کر رہی ہے یہ تمہیں آقلت کر سکتی ہے یہ تمہیں ویاقلت کر سکتی ہے یہ تمہیں بچلت کر سکتی ہے یہ تمہیں بیچین بنا سکتی ہے پر یہ تمہیں سکھی نہیں ہونے دے گی یہ تہ ہے یہ سپنا ہے بند آنکھوں کے سپنے کو تو سف سپنا مان لیتے ہیں پر کھلے آنکھوں کے سپنوں کو سپنا ماننے کی کوشش کبھی کی جس دن تم یہ جانے لوگے کہ واقعی میں میں جس دنیا میں جی رہا ہوں میں نے اپنے جس سنسار کو رچا ہے میری کلپنا کا جو سنسار ہے میری مانتہ کا جو سنسار ہے میری دھارنہ کا جو سنسار ہے وقت کیول سپنا ہے سچ نہیں اسی دن تمہارے جیون کی دسہ بدل جائے گی تم کچھ کے کچھ ہو جاؤ گے اب چلو تمہارے ایک ایک سپنے کی پڑتال کرتا ہوں تم نے مانا میں ابھی لمبے جیون جیوں گا ہے نا ہر کسی کی مانتہ یہاں جتنے ویکتی بیٹھے سب یہ تو سوچتے ہوں گے کہ ستر اسی برس تک تو جینا ہی ہے تمہاری ساری یوجنا اس کے انروپ ہے پر کوئی جروری ہے کہ تم اسی برس تک جی سکو بیچ میں موت آ جاتی ہے کھیل ختم ہو جاتا ہے کوئی جوانی میں ہی چلا جاتا ہے کوئی بچون میں ہی چلا جاتا ہے آخر یہ جیوال کا اکرم ہمارے ساتھ چل رہا ہے اور ہم اسے یتھارت مان رہے ہیں ہر کوئی چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ جوان بنے رہے ہیں چاہتے ہو کی نہیں چاہتے بولو یہی کارن ہے کہ بڑھاپے میں بھی ایک دم clean shape کر کے up to date بنے رہنے کی کوشش کرتے ہیں سب آخری تک جوان suited booted بنے رہتے ہیں ابھی تو پورسوں میں یہ تھا بیماری محلاؤں میں بھی آگئے میں اودھے پور میں تھا ایک 80 ورس کی ماتا جینس اور ٹاپ میں آئی تھی 80 ورس کی تو یہ ایک سوچ ہے تم چاہتے ہو کہ میں آخری تک جوان بلا رہوں آج تک کوئی رہ سکا سنسار میں رہی نہیں سکتا تم نے اپنا پریوار بنایا تم نے اپنا گھر بسایا میرا بیٹا میری پتنی میرا بھائی میرا بندھو میرا پریوار ہے نا میرا 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 کب تک کب تک جب تک سنیوگ انکول ہے تب تک جس سمیں ان کا سمیں آئے گا سب چلے جائیں گے تم روتے رہ جاؤ گے یہ کیا ہوا یہ کیا ہوا یہ کیا ہوا ہے نا یہ کون سی دنیا ہے تم نے میرا 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 مان رکھا تمہاری ہے کیا تمہارے کیول تم ہو تمہاری آتما کے علاوہ تمہارا ایک سنسار کا ایک پرمانو بھی تمہارا نہیں ہے اور وہ تم نہیں ہوں لیکن تم نے سپنے میں مان رکھا ہے کہ یہ میں ہوں یہ میرا ہے ایک افیم چیتھا افیم کے نسے میں پڑا تھا اور ایک پیڑ کی نیچے جا کے سو گیا اب کیا ہے نسے کی حالت میں سپنا دیکھتا ہے اور سپنے میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک راجہ آیا وہ نشے میں پڑا تھا اسی بیچ ایک راجہ کی سواری اتھارت میں نکلی اتھارت میں نکلی اور وہ مہا رات بھر وہاں ان کا پڑا ہوا صبح ہوئی تو سب تمبو کھڑنے لگے سب اٹھ کے جانے لگے اب جب راجہ کی سواری آئی تو افیمچی نے سوچا ارے یہ ساری سواری میرے لیے آئی میں تو راجہ ہو گیا نسے میں ہیں اور سوچ رہا ہے میں تو راجہ ہو گیا یہ سب میرے لیے آئی ہیں پر صبح ہونے کے بعد جب تمبو کھڑنے لگے سب جانے لگے اس نے ٹوکا کہ بھئیہ کہاں جا رہے ہو بھولے تم کون ہوتے روکنے والے بھولے ارے میں راجہ ہوں یہ پوری کی پوری شواری میری وجہ سے آئے تم کہاں کے راجہ پھٹی چرسی آلت تمہارے لیے کیوں آئے تو تم کیوں آئے میرے آدھے سے تو آئے نہ تمہاری مرجی سے آئے ہیں نہ تمہاری مرجی سے جائیں گے اپنی مرجی سے آئے ہیں اپنی مرجی سے جائیں گے وہ اپنا سا مول لے کر رہ گیا پر تمہاری دسابی یہی ہے پتر آیا آہا میں نے کیسی اکل پنی بستو کو جنم دے دیا پریوار بڑا آہا میں نے کتنا بڑا سنسار بڑھا لیا جیسے ایک بہت بڑی اپلپ دی کر دی کوئی نایاب آوشکار کر دیا کتنا بڑیاں شجن کیا کوئی جانے لگتا ہے جب تمبو کھلنے شروع ہوتے ہے تو سب روتے ہیں سنت کہتے ایک دن سب کا تمبو کھڑے گا تم اپنے سپنے کو توڑو اسے ست ماننا چھوڑو یہ سپنہ ہے سپنے لوک میں تم جب تک بچرن کرتے رہو گے کبھی سکھی ہوگے کبھی دکھی ہوگے دیکھو رات میں چاہے جتنا گہرا سپنہ ہو کتنا ہی اچھا سپنہ ہو سپنے میں تو خوش رہتے ہو سپنہ ٹوٹنے کے بعد ارے بھائی ٹھیک ہے سپنہ ہے زیادہ سخنی ہوتا کتنا بھی برا سپنہ دیکھو ہو سکتا اس کال میں گھبڑا جائے لیکن نین ٹوٹنے پر ارے وہ تو سپنہ تھا ہیں وہ کہتے یہ تو سپنہ ہے سپنے کو کیا اپنا ماننا اچھا ہے تو سپنہ ہے اور برا ہے تو سپنہ ہے اپنا کیا ہے تین مطر تھے تینوں پکنک کے لئے گئے اور تینوں نے کیا کیا سرط ریتو کا موسم تھا تینوں نے کھیر بنائی چھک کر کھیر کھا کھیر کھا چکنے کے بعد ایک کٹورا کھیر بچ گئے اب اس کا کیا کیا جائے تو تینوں نے مل کر تیہ کیا اپن تینوں سو جائیں رات میں جس کو سب سے اچھا سپنا آئے گا اس کو کھیر کھانے کو ملے تینوں سو گئے سو تو رات میں ایک اٹھا اور پوری کھیر کھا گیا اب واپس سو گیا تینوں سو ایک رات میں اٹھا اور چپچاپ کھیر کھا کے پھر سے سو گیا صبح ہوئی اور تینوں نے اپنے اپنے سپنے کی چرچہ کرنا شروع کر دی پہلے نے بولا بھئیہ دیکھو میرا جبرجست سپنا ہے کیا سپنا ہے بولا میں سپنے میں بیدے چھتر چلا گیا اور بھگوان کے سموسرن میں تھا مجھے ساکشات بھگوان کے درسن ہوئے کتہ بڑھیا سپنا دوسرے نے کہا نہیں بھئیہ تم تو بیدے کے ایک پتہ ہی نہیں ہے کی نہیں ہے لیکن میرا سپنا بہت تم سے اچھا بولا میں سپنے میں ایردیہ چلا گیا وہ رام چنجی کا بنواس ہو رہا تھا رام چنجی بن کو جا رہے تھے بھرت راج سمحال نہیں رہا تھا تو پھر مجھے راج گدی پر بٹھا دیا گیا میں ایردیہ کا راج بن گیا تو میرا سپنا تم سے اچھا ہے تیسرا مو لٹکائے کھڑا تھا بھلا بھلا یہ تم بتاؤ بھلا کیا بتاؤ سپنا تو تم دونوں کا مجھ سے اچھا تھا سپنا تو تم دونوں کا مجھ سے اچھا تھا پر کیا بتاؤ میں بڑا لاچار تھا سپنا تو تم دونوں کا مجھ سے اچھا تھا پر میں کیا بتاؤ میں بڑا لاچار تھا میں نے کھیر کھا لی کیوں کھائی اس نے تو بولنا میں لاچار تھا کیا ہوا سپنے میں حلوان جی آئے ایک گدہ دکھائے سپنے میں حلوان جی آئے ایک گدہ دکھائے بولے کھیر کھا نہیں تو بھی مارتا ہوں میں کیا کرتا چپ چاپ کھیر کھا لیا کھیر کھا نہیں تو بھی دیتا ہوں میں کیا کرتا چپ چاپ کھیر کھا لیا تو انہیں کا حد ہو گئی بھئی ہنمان جی آئے تھے تو کم سے کم ہم لوگوں کو بھی جگہ لیتے درسن کر لیتے ہنمان جی آئے تھے تو کم سے کم ہم دونوں کو بھی جگہ لیتے درسن ہو جاتے اس نے کہا بھئی میں نے سوچا تو تھا لیکن تم میں ایک بیدی چھت گیا ہوا تھا ایک عیو جگہ ہوا یہ سپنے کی کہانی ہے اس سپنہ اس تھا سے اوپر اٹھو تم سب کے سب سپنے میں جی رہے ہو جاغ ندرات آگ کب جاغ گے ایک دن تمہاری کہانی ختم ہو جائے گی جیون کا یا درش جگت کا ایک بہت گہرہ سپنا ہے جب تک نیند بھری آنکھوں میں تب تک درش جگت اپنا ہے جیون کا یا درش جگت کا ایک جیلو جتنی ابھی عمر باقی ہے کوئی نہیں کسی کا ساتھی ساری یاترہ ایک آقی ہے جاگ جاؤ چیت جاؤ خوب سپنے میں جی رہے ہو اور تم لوگ تو بڑے حوش یار ہو سپنے دیکھتے ہو سپنے دکھاتے ہو کبھی کبھی لوگوں کا سپنا توڑ بھی دیتے ہو نہ سپنا دکھاؤ نہ کسی اور کے سپنے کو توڑو خود جاؤ سپنے سے باہر آؤ سپنے سے باہر آؤ یہ جاؤ یہ جاؤ تو جاؤ مطلب کیا سب کچھ کرتے بھی اپنے آپ کو پہچان اگیانی اور اگیانی کی کیا پہچان ہے اگیانی سب میں مگن ہوتا ہے اور گیانی ان سے علیب تو ہوتا ہے ایک جاؤ بھیکتی میں اور ایک شپ بھیکتی میں کیا انتر ہے جاؤ بھیکتی کے سامنے کچھ گھٹے گا اسے سپنا دکھے گا تو سمجھے گا یہ سپنا ہے اس میں کوئی فرق نہیں لیکن جب تک بھیکتی شپ سپ سپنا سپنا ست دکھتا ہے اور سپنے میں گھٹت ہونے والے سارے پشنگ یتھارت دکھتے ہیں وہ اس سے پروہاویت ہوتا ہے کبھی شکھی ہوتا ہے کبھی دکھی ہوتا ہے جاغیت ہو جاؤگے تو سب تمہیں سپنے جیسا دکھے گا نہ تم کبھی خوش ہوگے نہ کبھی کھنہ ہوگے نہ کبھی شکھی ہوگے ہر پل آنند میں رہوگے جینے کا یہی تو آنند ہے یہی مجھا ہے یہ کلا بکشت ہونی چاہیے جاغ جاؤ جاغو اپنے آپ کو پہچانو ایک راجہ تھا اس کا اکلا بیٹا تھا گمبھی روپ سے بیمار تھا سات دن سے اسے تبر جور تھا سارے اپائے کرنے کے بعد بھی وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہا تھا سارے اپائے کرنے کے بعد بھی اس کا روک سانت نہیں ہو رہا تھا راجہ رانی دونوں اپنے بیٹے کو بہت چاہتے تھے کئی کئی رات اس کی ویدنا کے قررن وہ سو نہیں پائے اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی جھکتے تھے آج راجہ رانی دونوں اس کی شیوہ میں لگے ہیں اس کا بخار بہت تیج ہے اسی بیچ بیٹھے بیٹھے راجہ کوئی جھپکی لگ گئی اور جھپکی میں راجہ کیا دیکھتا ہے راجہ ایک بہت بڑا چکورتی بن گیا ہے اور اس کے ساتھ پتر ہیں ساتھ پتروں اس کا سمپون سامراج اور آنند سے اس کا اُبھوک ہو رہا ہے اسی بیچ بیٹے کو ایک ہچکی آئی اس کے پران نکل گئے رانی چیخی اور رانی کی چیخ سن کر راجہ کی نیند کھلی رانی کی چیخ سنتے ہی راجہ کی نیند کھلی راجہ نے آنک کھلا دیکھا بیٹا مر چکا ہے اس کا وہ آتمی بیٹا جس کے پیچھے وہ پاگل ہوتا تھا اس کے پران پکھے رو چکے ہیں جیسی بیٹے پر نظر پڑھی راجہ جور سے ہسنے لگا رانی نے کہا یہ کیسا پاگل پن راجہ نے کہا سارا پاگل پن ختم میں سوچ تا ہوں اس ایک کے لئے روں یا اس سات کے لئے روں جب وہ سات تھے تب یہ ایک نہیں تھا اور جب ایک تھا تو وہ سات نہیں تھے آج یہ ایک نہیں ہے تو وہ سات بھی نہیں میں کس کے وہ میرا سپنا ہے میں اب جاگ چکا ہوں اب میرے لئے سنیوگ یوگ میں کوئی ہر وشاہت نہیں اپنے آپ کو جانو سنیوگ کو پہچانو جاگو پھر کیا کرو جیتو کس کو جیتو میں کون ہوں میں نے جان لیا میں شد آتمہ ہوں میں گیان صلو میں چیتر نصر ہوں میں آنند روپ ہوں میں چیدانند ہوں میں شاہ سو میں نیر بکار ہوں میں نیر دوش ہوں میں شد ہوں میں شد آتمہ ہوں لیکن ابھی کیا بنا باؤں بکاری ابھی کیا بنا ہوں دوش ابھی کیا بنا ہوں دور بل ابھی کیا ہو رہا ہے میرے اندر ڈھیل پرکار کی بیماریاں بھری پڑی ہے انہیں مجھے دور کرنا ہے جیسے سونے کے ایسک میں جتنی بھی ایمپیوریٹی ہوتی ہے اسے ایک بار تپا کر 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 دیتے سد سونا نکھر اٹھتا ہے ویسے ہی میرے اندر کے یہ جو بکار میرے کرموں کے جیانتہ کے کانن پھل پھل رہے ہیں مجھے انہیں دور کرنا ہے اپنے دوستوں کو جیتنا ہے اپنے دربلتاؤں کو جیتنا ہے اپنے درگنوں کو دور کرنا ہے تاکہ میں دکھ مقت ہو سکوں جیتو اپنے مہوں کو جیتو اپنے راکھ کو جیتو اپنے دیش کو جیتو اپنے بکار کو جیتو اور اوہ کو جیتنے کے لئے تو ہر پل سچی رہتے ہو اپنی برائیوں کو جیتو گے تو تم سمرت بن جاؤ گے آج تک جن نے بھی اپنے آپ کو اپنے آپ کو جاننے کے بعد وہ جاگے ہیں اور جاگنے کے بعد اپنے آپ کو جیتے ہیں تب انہیں اپنے جیون کو اچائیاں پہنچائی ہے ہم جیتنے کی کوشش کرے اور ایک بات بتاؤں جیس دن جاگ جاؤ گے تمہارے اندر تمہارے سروپ کا بودھ پرکٹ ہو جائے گا سروپ کا گیان ہو سبھاؤ کا گیان ہو آتما میں جاگرتی ہو تو پروکتی میں اپنے آپ سہجتہ آجاتی ہے پھر بات بات میں گصہ نہیں بات بات میں چھوو نہیں بات بات میں جنجلاہت نہیں بات بات میں ابھی مان نہیں آشکتی نہیں آکلتہ نہیں یہ سارے نکارات مقاوی اپنے آپ نیانتریت ہوتے ہیں اور جیون میں سہجتہ اور سمرستہ پرکٹ ہونے لگتی ہے وہ سہجتہ اور سمرستہ کو تم پرکٹ کرو اس کے لئے آپ کو جگاؤ جان کر جگاؤ جاننا بہت بڑی بات نہیں جاننے والے تو بہت ہے جان کر جاگے اور جاگیں گے تو جیتیں گے جاننے کا مطلب بہت سے ایسے لوگ جو ان کو سمیس سار رٹا ہوا ہے اس سے کیا ہوگا یا جانو تو جاگو شبد گیان سے کوئی ارث نہیں ارث گیان ہی ارث پون ہوتا ہے گردیو کے چرنوں میں ایک بار ایک سجن پہنچے بہت پرانی بات ہے گردیو جیپور میں تھے ان نے پوچھا مہراج آپ نے سمیس پڑھا میں نے 108 بار سمیس ہر کا انہوں نے کہا میں نے 108 بار سمیس ہر کا دھن کیا گردیو نے کہا میں نے ایک ہی بار کیا جسے کوئی اپنات کر لیا میں نے 108 بار کیا آپ نے ایک ہی بار کیا میں ایک بار کیا اور مونی بن گیا تمہیں ایک سو آٹھ بار کیا اور ابھی تک جہست بنیا ایسے جاننے کا کیا مطلب وہ رامائن کا ایک پرشن ہے یود دبرام کے ٹائم میں منوبینود ہوتا رہتا تھا تو حنوان جی اور رامان کا ایک سمباد جڑا دونوں کے بیچ یہ بات آئی کہ دونوں میں بلسالی کون ہے تاہ ہوا دونوں میں جو ایک دوسرے کو ایک ایک گھوسا ماریں گے جس کا گھوسا جیدہ پرابہ بھی ہوگا وہ جیدہ بلوان مانا جائے گا تہے گئے نرنے آنسار راون نے پہلے ہنوان جی کو ایک گھوسا مارا ہنوان جی جھیل گئے کوئی خاص فرق نہیں پڑا اس کے بعد اب ہنوان جی کی باری تھی ہنوان جی نے پورا پیترہ جمع کر جم کے گھوسا مارا راون بیٹھ گیا جمین پر راون جمین پر بیٹھ گیا اور ہنوان جی اپنا دونوں ہاتھ سے صرف پکڑ کر ایک طرف آگئے سب نے کہا بھئیہ تم بیجیتا ہو تم زیادہ بلوان ہو اس پشت دکھ رہا ہے کہ تمہارا پرہار راون سے زیادہ اچھا تھا پھر تم اتنے دکھی کیوں ہوں یہ جاہیر ہو گیا ہے کہ تمہارا پرہار راون سے زیادہ اچھا تھا بھاری تھا پھر تم اتنے دکھی کیوں ہوں ہنوان جی نے کہا میں اس لئے دکھی ہوں کہ میرے پرہار کے بعد بھی راون جندہ کیسے بچ گیا میں اس لئے دکھی ہوں کہ میرے پرہار کے بعد بھی راون جندہ کیسے بچ گیا تو بس میں بھی یہ دیکھتا ہوں جب لوگ سمیشاہر پڑھتے ہیں بار بار دھوڑاتے ہیں سمیشاہر سناتے ہیں ان کو جب دیکھتا ہوں تو میرا من اس لئے دکھی ہو جاتا ہے کہ اتنا سمیشاہر پڑھنے کے بعد بھی گہستی میں کیسے اٹھکے ہیں سمیشاہر کی تو ایک گاتھا ہی پریابت ہے پورا سمیہ سار پڑھنے کی بات تو بہت دور لیکن دھیان رکھنا جو کیول گیان بڑھانے کے لئے پڑھتے ہیں ان کا کلیان نہیں ہوتا اور جو جیون کے کلیان کے لئے گیان پاتے ہیں وہ کبھی پیچھے نہیں رہتے ہیں جاگئے جانئے جاگئے جیتئے پھر جیئے اگر آپ جان کر جاگیں گے اور اپنے آپ کو جیتیں گے تو جینے کا ہر پل رس لیں گے ہر کوئی جیتے ہیں لیکن زیادہ تر لوگ جینے کے نام پر جندگی کو ڈھوتے ہیں آپ اپنے آپ سے پوچھو آپ جی رہے ہو یا جندگی ڈھو رہے ہو جینے میں اور جندگی ڈھونے میں انتر جانتے ہو بتا دوں ہر پل جیمن کا رس لینا جینا ہے اور جیسے تیسے کھیچ تار کر جندگی کو بتا دینا جندگی ڈھونا ہے کیا کر رہے ہو جینے کا رس لے کر جی رہے ہو یا جیسے تیسے اپنا جیون بتا رہے ہو کیا کر رہے ہو اگر تم جان لوگے اگر جاگ جاؤگے اپنے آپ کو جیتنا شروع کر دوگے تو تمہارا جیون سارے دنیا کے لیے آدر سے بن جائے گا جینے کا رس لے پاؤگے تو جان کر جینے تک کی بات میں نے آج آپ سب سے کی یہی جیوتت کی واسطوی بیاکشہ ہے پہچان ہے ہم نے جیوتت کی باتیں تو بہت کی ہے لیکن اسے سمجھے اپنے آپ کو کیول جیوتت کی وشے میں جاننے کی جروت نہیں ہے بس میں کون ہوں میرا صروع کیا ہے اے گو ہم شاہ شدو آدہ نار رنسن لکھنوں سیسا میں باہرہ بھاوا سوے سنجوگ لکھنا بس میں ایک سدھ گیان درسن لکھن والا ساسوت آتما ہوں مجھ سے بھن سنسار کے جتنے بھی پدارت ہیں وہ سب سنیوگ لکھن والے ہیں میرے ساتھ ہیں پر میرے نہیں ہیں اس تن سے میرے اندر کے بھاؤ اور بیچار سے میرا کوئی شمبند نہیں میں شد جاننے والا دیکھنے والا اکشے اجر امر اویناشی آتما تت ہوں باہر جو دکھ رہا ہے سو میں نہیں ہوں وہ میرا بھی نہیں ہے جو دکھ رہا ہے سو میں نہیں جو دیکھ رہا ہے وہ میں ہوں اس دیکھنے والے درشتہ کو پہچانو تب ہی تمہارا کلیان ہوگا اپنے آپ کو جانے بینا اپنا ادھار نہیں ہو سکتا سمیں آپ سب کا ہو رہا ہے برام لوں گا بولیے پرم پوچھ آچار گروہ سری بیتیا سکر جمعہ بلیے پھرمالی بسکتا موسیقی